دلی کی عدالت میں حال ہی میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جسے سننے کے بعد سب حیران رہ گئے ہیں عدالت میں کچھ ایسا درشے دیکھنے کو ملا جس میں پنجرے میں بند تیرہ توتو کو پیش کیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں اور کس لیے کیا گیا ہے تو چلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے دراصل بدوار کو کھولے آم گھوم رہے توتو کو پنجرے میں بند کر دلی کی عدالت میں لائے گیا ویسے تو توتوں نے کوئی اپراد نہیں کیا لیکن پھر بھی انہیں عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ ایک اجبیک ناغرک نے کچھ ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ان توتوں کو عدالت میں پیش کرنا پڑ گیا دراصل اس اجبیک کا نام رحمت جونوب جس کو سی آئی ایس ایف نے اندرہ گاندھی اندراشتے ہوای اڈے پر پکڑا تھا وہ جھوٹوں کے ڈب میں رکھ کر توتے اپنے دیش میں تسکری کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی کے پاس سے کچھ ڈبے برامد ہوئے جس میں ساری توتے موجود تھے جانکاری کے مطابق کسی کیس سے سمبند رکھنے والی سمپتی کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اس لئے ان توتوں کو بھی کوٹ میں پیش کرنا پڑا بتا دیں کہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد ان سبھی توتوں کو اوکھلا برڈ سینچوری میں دیکھ رہے کے لیے بھی جا گیا قسم بھاگ نے آروپی کے رقمت جونو جو کی اجبیک ناغرک ہے اس کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت کے استرج کیا ہے جانکاری کے مطابق بھارت سے توتوں کا نریات پرتیبندت ہے یعنی انہیں بھال لے جانے پر روک ہے ویسے بتا دیں کہ اجبیک نے زمانت کی مانگ رکھی ہے لیکن کوٹ نے اسے زمانت دینے سے منع کر دیا ہے ساتھ ہی تیس اکٹوبر تک کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے ساتھ ہی سی آئی ایس اف کی پوچھتاج کے دران اجبیک نے بتایا کہ یہ توتیں اس کے پرانے دلی کے ایک وکریتہ سے خریدے تھے یہ اس لئے کیونکہ اس کے دیش میں توتوں کی بھاری مانگ ہے اس لئے وہ ان کی تسکری کرنے کی کوشش کر رہا تھا سبسکرائب آر چینل اور پریس تا بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس